چلو دوستو شروع کرتے ہیں کالا موتی منوز کومس کیے دوستو بہت اچھی کانیاں چیتر سے ہی پتہ لگ رہا ہے بہت سمیں پہلے کی بات ہے اگنی دیپ میں وکرم سنگھ نام کا ایک راجہ راجے کرتا تھا وکرم سنگھ بہت ہی پراکرمی وے دھرماتما راجہ تھا وے پرتی دن سریودہ سے پہلے سنان کر کے بھگوان کی پوجا کرتا تتہا گریبوں کو دان دیا کرتا تھا وے ہر راجہ دم بیشدارن کرنگر میں گھوما کرتا تھا اور ہر طرح سے اپنی پر جا کے دکھ دور کیا کرتا تھا ایک دن جب راجہ وکرم سنگھ اپنے سینہ پتی اور سینکوں کے ساتھ جنگل میں سکار کھیلنے گیا تو اسے ایک قطن تی سندر ہیرن دکھائی دیا سینہ پتی جی آپ سب سینکوں کے ساتھ یہیں رکے ہم اس ہیرن کا سکار کر کے ابھی آتے ہیں کہنے کے ساتھ ہیوکرم سنگھ نے اپنے گوڑے کو ایڈ لگائی اور ہیرن کے پیچھے لگا ہیرن کو بھی ساتھ اپنے پیچھے لگی موت کا آباس ہو گیا تھا اس لئے وہ جی جان سوڑ کر بھاگ رہا تھا راجہ نے اس پر کئی تیر چھوڑے لیکن ہیرن کا سو بھاگ گیا کی ایک بھی تیر اسے نہیں لگا ہوف کمخط کافی چالا گیا تیر چھوڑنے سے پہلے ہی ستھان بدل دیتا ہے اس طرح پیچھا کرتے ہوئے کافی سمیں بھیت گیا جبکہ راجہ کو اس بات کا ہو سی نہیں تھا کہ وہاں سے کہاں اور کس دشاں میں پہنچ گیا ہے اچانک ہیرن نے دوڑتے دوڑتے ایک چٹان کے اوپر چھلانگ بری اور چٹان کے پیچھے جا کر راجہ کی نظروں سے ہو جل ہو گیا اور راجہ دوسری اور پہنچا ارے وہ تو یہاں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا کہاں قائب ہو گیا وہ ہے ہتا سو راجہ واپس لوٹ پڑا اوپر رات ہونے والی ہے اور پتہ نہیں میں اس کا پیچھا کرتا ہوا کس دیشاں میں مارگ پر آنکلا ہوں بٹکتے بٹکتے وکرم سنگھ جنگل میں اس دچ ایک تالاب کے کنارے پہنچ گیا پیاس کے مارے اس کا کنٹ سکا جا رہا تھا اس لئے سب سے پہلے اس نے پانی پیا پھر کچھ دیر اس رام کرنے کے رادے سے اس نے جیسے ہی دشتی ادھر ادھر دوڑائی اس کی دشتی قریب کے ہی ایک ورش کی ڈال پر بیٹھے ہنس انسنی کے جوڑے اور اس کے ایک ماتر بچے پر پڑی اہا کتنا سندر انس ہے کیوں نہ اس کا ہی سکار کرلوں کھالی آتھ لوٹنے سے تو یہی اچھا ہے راجہ نے ترند دنوس پر ایک بان چڑھا اور نیشانہ باندھ کر انس پر چھوڑ دیا لیکن جیسے ہی تیر اس انس کے سینے سے ٹکرایا ایک تیرو چمک اتپن ہوئی اور اس چمک کے ساتھ انس اپنے ستھان سے گائب ہو گیا ارے یہ کیسا چمککار ہوا وہ انس کہاں گائب ہو گیا تیر تو بلکل ٹھیک نشانے پر لگا تھا تبھی اس ستھان پر تبھی اس ستھان جہاں میں انس بیٹھا ہوا تھا سے ایک آواز آئی راجہ وکرم سنگھ سید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر صحیح نشانہ لگنے پر بھی انس کہاں گائب ہو گیا ہاں میں اسی آسٹرے میں ہوں لیکن تم کون ہو اور دکھائی کیوں نہیں دے رہے میں آپ کو کبھی دکھائی نہیں دوں گا راجن ویسے میرا نام جے بہتر ہے اور میں اپنے گروہ کے سراب کے کان انس بن گیا تھا لیکن آج تمہارے آتھوں مجھے موقش مل گیا میں کچھ سمجھا نہیں آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو تو سنو راجن میں تمہیں اپنے انس بننے کی پوری کانے سناتا ہوں بہت دن ہوئے میں اپنے گروہ پرمانند ہنجی کے ساتھ سیوالک پروت پر رہا کرتا تھا وہیں میں بھگوان کی پوجہ اور اپنے گروہ کی سیوہ کیا کرتا تھا میں روج صبح اٹھ کر گروہ جی کے لئے تازہ پھول لائے کرتا تھا تتہا کند مول کھا کر اپنے سودہ سانت کرتا تھا پرنتو اتنا سکھی اور آنندہ میں جیون ویتی توتے ہوئے بھی مجھے موتیوں سے بہت پیار تھا اس لالچ نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اہا کتنے انمول اور سندر ہیں یہ موتی اب انہیں سنبھال کر رکھ دوں ورنہ کہیں گروہ جی نے دیکھ لیا تو اب پرسن ہو جائیں گے ایک دن روج کی باتی جب میں اپنے گروہ جی کی پوجہ کے لئے پوشپ لینے جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک وستو چمکتی دکھائی پڑی ارے یہ کیا چیز چمک رہی ہے وہ ایک دلرب کالا موتی تھا اہا موتی ایسا موتی تو میں نے جیون میں پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر پوشپ لہ کر تو میں نے گروہ جی کو دے دی ہے لیکن اس موتی کے بارے میں میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا پرنطو مجھے اتی ادھیک پرسن دیکھ کر وہ پوچھی بیٹھے کیا بات ہے جائے بھدر آج تم بھوت پرسن دکھائی دے رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے گروہ دے میں نے انہیں ٹالنے کے لئے جھوٹ بولا لیکن گروہ جی کو مجھ پر سک ہو گیا تھا اتوے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لئے دھیان مگن ہو گئے اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی جائے بھدر تم نے آج تک مجھ سے موتیوں سے پیار ہونے کی بات شپائے رکھی اور جو تمہیں کالا موتی ملا اس کی بات بھی تم نے مجھے نہیں بتائی مورک آج تو موتی تمہیں ملا وہ سادان موتی مورک آج جو موتی تمہیں ملا وہ سادان موتی نہیں بلک جادوی موتی ہے اس کو پرابت کر کے مونسے سب کچھ پرابت کر سکتا ہے لیکن تمہارے لئے وہ موتی ہے بیکار ہوگا کیونکہ میرے سراب سے تم اسی سمیں آنس بن جاؤگے اور موتیوں سے پری مونہ کے کارن موتی ہی کھاؤگے ان کی بات سن کر میں گبرا گیا اور ترنت ان کے چڑنوں پر گر کر سمای آجنا کرنے لگا مجھے معاف کر دیجئے گرو دیو میں آپ کو وچن دیتا ہوں کہ بہی سمیں میں پھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور نئے موتیوں سے کبھی کوئی لگاؤ رکھوں گا میری بات سن کر گرو جی پرسن ہو کر بولے میرا دیا ہوا سراب تو اب واپس نہیں ہو سکتا جائب در لیکن اس سراب کے ساتھ ساتھ میں تمہیں یہ آسیروات بھی دیتا ہوں کہ جب کوئی رازہ تمہیں بان مارے گا تم انس کی ہونی سے مکت ہو کر موک سپا جاؤ گے اس طرح میں ان کے سراب سے انس بن گیا اور اس جنگل میں اس انسنی کے ساتھ رہنے لگا میں نے اس کالے موتی کے ساتھ ساتھ انہ سارے موتی بھی اسی انسنی کو چگا دیئے تھے جو اب بھی اس کے پیٹ میں شرکشت ہے یادی تم چاہو تو اسے مار کر ان دلرب موتیوں کو پرابت کر سکتے ہو مجھے موتی نہیں چاہیے بدر پورس مجھے تمہارے آتھوں موکس پرابت ہوا رازن حتی تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتے ہو رازہ وکرم سنگھ کا وہاں ہوئے کئی ورش بیچ چکے دے لیکن ابھی تک اس کے یہاں سنتان نہیں ہوئی تھی حتی وہ کچھ سوچ کر بولا مجھے ایک تیج سوئے بہادر پتر اتن چاہیے مہرشی کیا مجھے یہ ور دے سکتے ہیں تتھاس تو ویہ درش آواز انسنی نے نہیں سنی تھی لیکن وہ انس کو یکایا کی گائے پا کر بھوت ویاکول ہو رہی تھی تب ہی انسنی کے کانوں میں بھی ویہ درش آواز سنائی پڑی اے میری پیاری انسنی تُو نے آج تک مجھے بھوت پریم دیا حتہ اس کے عوض میں آج کچھ مانگ لے چونکہ میں آج رازہ کے آتھو موکس پا چکا ہوں اسی لئے آج سے میرا تمہارا ساتھ ختم موچکا ہے بول کیا چاہتی ہے تُو ہنس کی بات سن کر انسنی کو رازہ پر بھوت کرو دائے ویہ بولی جس طرح میرا ہنس اپنے پتر کو پریم نہ کر سکا اور ہم دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا اسی طرح رازہ بھی اپنے پتر کو پریم نہ دے سکے اور پتر کی اتپتی کے ساتھ ہی مرتو کو پرابت ہو جائے ایسا ہی ہوگا کہہ کر آج پورن روپ سے خاموس ہو گئی اور اس خاموسی کے ساتھ ہی انسنی اپنے بچے کو لے کر آکاس میں اڑ گئی ہاں انسنی نے یہ تم سے کیسا بر مانگ لیا پھر وکرم سنگھ اس وردان اور عبی صاحب سے ویعتی تو کر اپنے محل کی اور لوٹ پڑا کچھ سمیں بیتنے کے بعد بہن سنا تم نے مہارانی گھرگوٹی ہوئی ہے سنا ہے بہن پربو اماری رانی کو سندر سا راج کمار دے پورے راجے میں دیپ جلائے جانے لگے لیکن راجہ وکرم سنگھ کے دل میں پھر بھی اندیرہ تھا آہ ویعت دن کتنا وچھتر ہوگا جب ایک اور محل میں اور دوسری طرف ماتم لیکن میں اپنی یہ دکھ بری داستہ کسی سے کہہ بھی تو نہیں سکتا سمجھ بیتتا گیا اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جس کا سمپورن اگنی دیپ انجار کر رہا تھا مہاراج کو خوشکبری دو کہ مہارانی نے پوتر رتن کو زنم دیا ہے مہاراج کی جیجے کار ہو بدائیو مہاراج رانی جی نے ایک سندر راج کمار کو زنم دیا ہے کیا سچ سنکر وکرم سنگھ خوشی سے زوم اٹھا ہاں آج کا دن ہمارے لئے کتنا خوش نصیب ہے منتری جی پورے راجے میں مٹھایا بٹوائے گریبوں کو دان دیجئے اور بولتے بولتے چنک راجہ کے دل میں ایک تیز درد اٹھا اوپ ہا ارے یہ کیا ہوا مہاراج کو مہاراج پرنٹو اس سے پہلے کی وہاں موجود کوئی بھی ویکتی کچھ سمجھ پاتا اکرم سنگھ دھڑام سے پھرس پر گر پڑا مہاراج مہاراج کیا ہوا آپ کو سنیے آپ میں سے کوئی جا کر ترنت راجویت کو بلالائیے خبر ملتے ہی راجویت ترنت وہاں پہنچا لیکن جیسے اس نے راجہ کی نبض پر ہاتھ رکھا ارے مہاراج تو سورگ سیدار چکے ہیں کیا جب رانی کو راجہ کے سرگواس کی سوچنا ملی تو وہاں بھی وہاں دوڑی دوڑی آئی نئی نئی سوامی آپ مجھے اس طرح بے سارا چھوٹ کر نہیں جا سکتے راجہ ویکرم سنگھ کی موت کی خبر سن کر جہاں پورے راجہ میں خوشیہ منائی جانے والی تھی وہی سوک چھا گیا اے اس ور یہ تُنہے کیسا نرد کیا پتہ نہیں اب ہمارے دیش کا کیا ہوگا بھی کمزور ہو سکتا تھا اس لئے راجگرو سنگرہ چاریہ نے راجگدی کا کوئی اپیوکت وارس نہ دیکھ سینابتی درجن سنگھ کوئی گدی پر بیٹھا دیا سینابتی درجن سنگھ زندہ باد سینابتی جی آج سے آپ تب تک راجہ کاریہ سنبھالیں گے سنبھالو گے جب تک کہ راجبالنگ نہ ہو جائے دیان رہے پرجہ کو آپ کے ساسن کال میں کسی قسم کی کوئی پریسانی اتفا دکھ نہ اٹھانے پڑے آپ نیشنط رہے راجگرو میں پرجہ کا ویسے دھیان رکھوں گا جیسے سورگے مہاراج رکھتے تھے کچھ سمیت تک تو سینابتی درجن سنگھ نے بڑے سیوہ بھاو سے راجہ کاریہ چلایا لیکن پھر دیرے دیرے اس کے دل میں دوسر پنپنے لگی اس ور نے مجھے جو یا سنہرہ عسر دیا اسے میں بیکار نہیں جانے دوں گا میں جیون پرین اس دیش کا رازہ بن کر رہوں گا بس میرے مارک میں ایک ہی کٹا ہے اور وہ راج کمار کسی طرح مجھے اسے اپنے مارک سے ٹانا ہے لیکن اس کاری میں جلدبازی نہ کر مجھے اچیت سمیں اور موقع کی پرتکش کرنی ہوگی اور راج کمار کو سماب کرنے کے لئے موقع کی تلاس میں رہنے لگا سمیں بیتنے کے ساتھ ساتھ راج کمار شیر سنگ دیرے دیرے بڑا ہونے لگا بھوٹی بودھی مان بہدور اور سندر تھا اسے مہرانی سمپون پرزا دل سے چاہتی تھی اور دن رات بھگوان سے اس کے لئے دعائی مانگ کی رہتی تھی ادھر راج کمار بڑا ہو رہا تھا اور در شینا پتی دو جن سنگ راج کے سبی اچھا آپ لوگوں کے قدم چُمیں گے ہم سبھی آپ کے ساتھ سینا پتی جی آپ کے ایک ہی سارے پر ہم اپنی جان تک دے سکتے ہیں آدیش کرے ساب سمہ آنے پر آدیش بھی دوں گا آپ سب اس سمہ کے لئے تیار رہے ہم ہر وقت تیار رہیں سینا پتی جی اپنے سنت رہے اور جب راج کمار بیس برس کا ہوا تب تک دو جن سن راج کے سب اچھ لوگوں اور سین سکتی کو اپنے مٹھی میں کر چکا تھا سنو ساتھی ام میں اور جیدہ دن انظار نہیں کر سکتا راج کمار جوان ہو چکا ہے راج گرو ایو مہارانی کبھی بھی اس کی تاج پوسی کر راج کی باغ دور اس کے ہاتھ میں سوپ سکتے ہیں حکم کیجئے سین آپ کیجئے کہ آج رات ہی راج کمار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے موت کی نیند سلا دیا جائے نہیں آج رات نہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پربند آج سے تیسری رات کو کیا جائے آپ لوگ جانتے کہ بیس سال کا ہو جائے گا بس بس ہم سمجھ گئے سین آپ نیشن رہے جسن کی وحرات راج کمار شہر شنگ کی موت کے بعد اگنی دیپ کے اتیاس میں ہمیشہ کالی رات کے نام سے یاد کی جاتی رہے گی لیکن بیتر موجود سین درجن سیخ سمیت کسی بھی ویکتی کو اس کا سپنے میں بھی گمان نہیں تھا کہ جس کی موت کی وحر تیار کر رہے ہیں میں باہر دروازے پر کھڑا ان کی بات سیت کائے ایک سبت سن رہا ہے اوپ میں تو یہاں آیا تھا درجن چاچہ سے کچھ سلا مسورہ کرنے لیکن یہاں تو پہلے سے میری موت کے لئے سلا مسورہ ہو رہا ہے کمرے کے بیتر ساری اوزنا تیار ہوتے ہی رات کافی بیچ چکی ہے اب آپ لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے صبح رات رہی انہیں کمرے سے باہر نکلتے دیکھ راج کمار ترنت ایک ستم کی آر میں چھپ گیا ہم تو انہوں نے موت کے گھنٹ اتارنے کا پورا فیصلہ کر لیا ہے پھر سب کے جانے کے بعد راج کمار بھی اپنے چھپنے کے ستھان سے باہر نکلا اور چھپ چھپ اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گیا ایسی ستھتی میں ما میں اور راج گرو مل کر ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے جب کی یہ بات جانتے ہی کہ مجھے ان کے سڑینتر کا پتا چل چکا ہے پھر ترنت ہی ہم تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے پھر بستر پر رات بر کروٹے بدلتے کروں گا منیمن نیڈنے کرنے کے بعد بھے اسی سمیں بستر سے اٹھا اور چپچا شاہی اسطبل سے اپنے پیر گوڑے چمپک کو نکال کر اس پر سوار پون گتی سے ایک اور چل پڑ اس طرح میرے محل سے یک یک کائے بھونے پر ماں اور راج گروہ چنتی تو دکی تو اوست ہوں گے لیکن یہ دک اس دک سے کم ہوگا جو انہیں میری موت کے بعد ملتا اس سمیں بور کاؤ جالو چاروں طرف پھیلنے لگا تھا نیرنتر کافی سمت گوڑے کو دوڑتے رہنے کے پس جنگل میں جا پون چا جنگل کافی ستان ڈوننے لگا لیکن ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھا ہوگا کہ اس کی دستی ایک ستان پر گڑ کر رہ گئی او چین اصا چوئے کو مدد کے لئے پکارتے دیکھ رحم دیل راج شیر شنگ اس پر دیا آگئی یہ ناغ راج میں آپ سے چوئے کے زیون کی بھیک مانگتا ہوں کرپ اسے چھوڑ دیجئے ارے مرک چلا جا یہاں سے میں اسے چھوڑ کر بھوکا نہیں برنا چاہتا اس سرب کو منصر کی بولی بولتے دیکھ راج مار من امن آسر چکی تو پون بولا سنیے ناغ راج یدی آپ اس نیری چوئے کو چھوڑ دیں جو کچھ بھی آپ کھانا چاہیں گے میں آپ کو لا کر دوں گا یدی ایسی بات ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں کھاؤں گا بولو کیا تم میرا اہر بننے کے لئے تیار ہو ایک بار تو اپنے پرانوں کے مو راج مار نے یہی سوچا کہ ساپ انکار کر اپنی اپنا اہار آرم کی جی اگلے پل سرپ اس چوہے کو چھوڑ کرو سے پھوک کار تا وا جیسے راج کمار کے اور بڑا ہو اپنی موت نکھٹ جان آنکھے بند کر اس بر کا سمرن کرنے لگا پنت راج کمار کے نکھٹ پہنچ تے سرپ یک یک بلکل سانت ہو گیا آنکھے کھولو راج کمار ہم تمہاری اس دیالتا کو دیکھ کر اتن پرشن ہوئے راج کمار نے ترن تاکے کھولی یہ کیا ناغراج آپ روک کیوں گئے میں تو سوی اپنی اچھا سے آپ کا آہار بن رہا ہوں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میرے پران کسی اور کے پران بچانے کے کام آ رہے ہیں میں تمہاری پرکشا لے رہا تھا جس میں تم پوری ترے اترین ہوئے کہنے کے ساتھ ناغراج ساکھ ساتھ روپ میں راج کمار کے سامنے پرکٹ ہوئے سنو راج کمار میں ناغ لوگ کا رازہ تک سک ہوں میں نے سنا تھا کہ تم بہت درمات مار جیو پر دیا کرنے والے انسان ہو لیکن نیا جانے کیوں مجھے اس بات پر وشواص نہ ہوا اور میں تمہاری پرکشا لینے کے لیے ناغ لوگ سے یہاں چلا آیا جاؤ تمہارا جیو کے پرتی پریم دیکھ کر میں تمہ یہ آس دیتا ہوں کہ آج سے تم پرت پس پکشی جیو جنتو کی باس سمجھ اور بول سکھو گے تتہ آج سے تم پر کبھی بھی کسی سرپ کے جہر کا پرباو نہیں ہوگا اتنا کہہ کر ناغ راج انتر دھان ہو گئے ناغ راج کا وردان پا راج کمار بہت پر 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 پھر وہ وہاں سے آگے بڑھنے کی سوچی رہا تھا کہ نکٹ بیٹھا چوہ بول اٹھا راج کمار آپ نے میری جان بچائی ہے میں آپ کا یہ کبھی نہیں بولوں گا کیا مجھے اپنے ساتھ رکھنا پسند کرے نہیں ہے ناغ راج کے وردان سے راج کمار کو چوہ کی بولی ترنت سمجھ میں آگئی نیزہ نے کیوں اسے ویچ چوہ بھی بہت اچھا لگا اتب اس کی بولی میں بولا کیوں نہیں مطر آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گئے اچھا تم یہ رکھو میں کھانے کے لئے کسی پیڑ سے کچھ پھل پھول لے آتا ہوں کہہ کر راج کمار ایک طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد جب واپس لوٹا تو اس کی جولی میں دیر سارے پھل پھول تھے آو میتر تم بھی میرے ساتھ کچھ کھا لو پھر دونوں میتر ایک ورقش کے نیچے بیٹھ کر پھلا ہار کرنے لگے کچھ دوری پر راج کمار کا گھوڑا بھی گھا سادھی کھا رہا تھا چونکہ راج کمار کافی تھکا ہوا تھا جیسے ہی پھلا آر کرنے کے پھلا در 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 دیر آرام کرنے لیے لیٹا اسے گہری نیدرہ نیاد بچھا جب کی چوہ جا کر اپنے پرم میتر کی رکش کر رہا تھا نیجانے راج کمار کتنی دیر تک سوتا رہا لیکن جب اس کی آنکھیں کھلی تو اسے دور سے ایک ویکتی آتا دکھائی دیا وہ کوئی چیڑی مار معلوم پڑتا ہے جب ایک ویکتی نکٹ پہنچا کون کون ماں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ ماں وہ بیچارہ ہنس ساتا کے لئے سنو بھائی تمہیں سنس کو چھوڑ دو یہ تمہیں دعای دے گا ہی یہ تو ٹھیک ہے بھائی کہ میں اسے چھوڑ دوں تو یہ مجھے دعای دے گا لیکن گر کھالی آت پہنچنے پر بیوی بچے جو بد دعای دیں گے اس کا کیا ہوگا بڑی مشکل سے تو آج دن بچاؤں اس کا رودن تو ہم مجھ سے سہا نہیں جا سکتے چین چین تبی راج کمار کو اپنے گلے میں پڑے موٹیوں کے ہر کا دھیان آیا اور اس نے ترنت سہار کو گلے سے اتار لیا کیوں بھائی کیا اس سہار کے بدلے تم چھوڑ سکتے ہو آئے موٹیوں کا ہر یا لڑکا کوئی مرک چان پڑتا ہے دوسرے پل چڑی مار اپنے دل کی پرسنت کو دل میں ہی دبات ہوا سانو بھتی بھرے سور میں بھولا بھائی لگتا ہے تمہیں سندر انس سے بہت پیار ہو گیا اسے میں کسی کو دینا تو نہیں چاہتا تھا لیکن خیٹ چھوڑو لو یا پنجرہ سنبھالو میں سادہ انہار پر ہی سنتوز کر لوں اب تم اس ہنس کو چھوڑو یا مارو یا تمہاری مرجی پھر چڑی مار پنجرہ دے اور ہار لے تم ہوں دیکھو دوست میں سمجھ رہا ہے کہ میں مرک ہوں جو اسے میں نے سنس کے بدلے موٹیوں کا کمتی ہار دے دیا لیکن مرک کیا سمجھے گا کیون تجھ موٹیوں کے آر سے اس بیچارے کے پران کتنے کمتی ہیں سچ تم بہت مان راج کمار پھر راج کمار نے انش کو پنجرے سے نکال کر جیسے ہی چھوڑا ایک کتنت بوڑی انش نے اڑتی ہوئی وہاں پوچھے ماں وہ تو اس کی ماں پہلے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی چلو یہ بھی اچھا ہوا کچھ پلو بعد تم نے میرے بیٹے کی جان بچا یہ نوزوان میں تمہارا یہ حسان کبھی نہیں بولوں گی کیا تم مجھے بتاؤ گے کی تم کون ہو اور اس جنگل میں بٹک رہے ہو میں اگنی دیپ کے راج سوارگی وکرم سنگھ کا ایک لوتا پتر راج کمار سیر سنگھ ہوں کہہ کر راج کمار نے ساری عبیتی انشنی ساپ مانگا تھا او آج اسی کے بیٹے نے میرے بیٹے کی جان بچائی کچھ دیر سوچنے ویچارنے کے بعد انشنی اپنے موہ سے کالا موتی نکال کر راج کمار کے سامنے ڈالتی بولی راج کمار میں تمہاری اور کوئی مدد تو نہیں کر سکتی اس موتی کو رکھلو وقت پڑھنے پر یا تمہارے کام آئے گا مجھے ہیرے موتیوں سے کوئی لگاؤ نہیں یعنی اسے تم ہی چگلو اپنا اہار مجھے کیوں دے رہی ہو اس کالے موتی کو سادار مت سمجھو راج کمار یا جادو ہی موتی ہے اسے رگڑ کر تم جو چاہو پرابت کر سکتے ہو کہہ کر انسنی اپنے بچے کے ساتھ آکاس میں اڑ گئی اور راج کمار اس کالے موتی کو آسرے سے اُلٹ کر دیکھنے لگا کیا واسطہ میں شیمن چاہی بستو پرابت کی جا سکتی ہے تب چوہ بولا راج کمار تمہاری نیکی اور دیالتا سے سہید اسور بھی پرسن ہے تب انسنی کے دور یہ دل رم موتی تمہیں پرابت ہوا اب تم یہاں رکھ کر آگے بڑھو پربو کی کرپا سے ایک دن تم اپنا راج بھی پالوگے تم ٹھیک کہتو امیتر آؤ چلے پھر چوہ کو اپنی جیب میں ڈالنے راج کمار نے اپنے گھوڑے کے پھوچ کر پیار سے ایک بار اس کی ہوگا خوشی سے پھولا نہیں سمایا ہا ہم ہی اگنی دیب کے راج مجھے اس واس ہے کہ راج کمار کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا چلو تم سب اس خوشی میں جام سے جام ٹکراؤ جو آگیا مہار راج لیکن جب سے راج کمار گیا تھا رانی کا رو رو برا حال تھا راج گرو نے ہر پرکار سے دلاسہ دینے کی کوشش کر چکے تھے لیکن رانی کے آسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے یہ پربو آخر کہاں چلا گیا راج کمار اس طرح تو رانی ملاب کرتے کرتے مر جائے گئی اور روتے روتے ایک دن رانی بستر راج گرو یدی سگری راج کمار واپس نہ لٹے تو مہارانی کا بچنا مسکل ہے وہ پھر تو اس ور مالک ہے سینک تو راج کمار کو کھوز 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 کھار چکے ہیں ادھر راج کمار کئی دنوں تک ادھر ادھر بٹکتے رہنے گے پچھ ایک ندی کے تٹ پر پہنچا وہاں ایک سیلا پر موٹے اکس رو میں لکھا تھا چکرم گر اس کا مطلب یہ ہوا کس ندی کے اس پار چکرم گر نام کا کوئی دیش ہے لیکن اس بڑی ندی کو میں پار کس طرح کروں گا جب راج کمار کو اس ندی کو پار کرنے کا کوئی ہنسنی کی باد دھیان میں آتی راج کمار نے جیسے اس موٹی کو جیو سے نکال کر رگ ڈھو دھو آن لگتا ہے جلدی کوئی سکتی پر کٹ ہونے والی ہے پلک جب بکتے اس دھویں نے ایک ویش کا دیو کا رو دھان کر لیا کیا اکم ہے میرے مالی کچھ پلوں میں تیار ہوا جاتا ہے آپ دیکھ رہی کہہ کر دیو نے ندی کی اور ہات گم آیا اور کچھ بدھ بدھانے لگا چھوم انتر پھو ترند ندی کے دونوں اور سیکڑ چھوٹے بڑے ویش تیار جی پیدا ہوئے اور تیزی سے ندی کے اوپر پول کا نیرمان کرنے لگے واہ کمال ہے اور واسط میں انہوں چیتر قسم کے پرانیوں نے کچھ پلوں میں ندی پر ایک لمبا چھوڑا پھول تیار کر دیا اور ادر سے ہو گئے پھول تیار ہے مالک میرے لئے کوئی اور حکم بس بھائی پھر جب کسی مدد کی ضرور پڑے جی تو میں بلا لوں اور تم واپس اس موتی میں آ جاؤ جو آگ مالک کہنے کے ساتھ اس دیو کی آکرتی دوئے میں بدل گئی اور دعا موتی میں سما گیا جب دعا موتی میں سما گیا تو راج کمار نے موتی کو جیب میں ڈالا اور گوڑے پر سوار پھول پار کرنے لگا ندی پار کر کے وے کچھ دور پہنچا ہوگا کہ اسے سامنے میلو دور تک پھیلا ہو ایک وشال کلا دکھائی دیا ہوں تو چکم گڑ اس کلے کے بھیتر بسا ہوگا ہے ادھر جب دوار رکھ سو کی دستی دور سے آتے راج کمار پر پڑی تو چوک اٹھے اے یہ کون آ رہا ہے وہ بھی ندی کی اور سے آس تر اس نے ندی کیسے پار کر لی آنے دو اسی سے پوچھیں گے پھر جیسے راج کمار دوار پر پوچھا دوار رکس کون اسے گھیر لیا یہ کون ہو تم اور تم نے ندی کیسے پار کی میرا نام سیر سنگ ہے اور میں ندی پر پول بنا کر یہاں تک پوچھا ہوں کیا کہا تم اس ندی پر پول بنا کر یہاں تک پوچھے ہو ہاں وشواس نیا تو چل کر دیکھ لو ضرور دیکھیں گے چلو سین کو اور جب سین راج کمار کو لے کر ندی کے کنارے پوچھے کمال ہے ہم ورسوں سے لاکھ کوشش کرنے کے بازود بھی اس ندی پر پول نہیں بنا سکے پھر تم نے اکیلے سے کیسے تیار کیا نوجوان سما کیجئے یہ بید میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ مہاراج کے پاس چل کر اپنا انا محاصل کرو کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ جو کوئی بھی اس ندی پر پول بنائے گا اسے مو مانگا انام دیا جائے گا انام کا مجھے کوئی مو نہیں لیکن میں تمہارے مہاراج کے درستہ نہ اسے کرنا چاہوں گا سینک راج کمار کو لے کر سیدھے دربار میں اپنے مہاراج گوین سنگھ کے پاس پہنچے اور انہیں سارا قصہ کیا سنکر راجہ پرسن ہو کر بولی سنو نوجو تم نے یہ پول بنا کر ہمارے دیش پر بھوط بڑا اپکار کیا ہے ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اسے کیسے بنایا لیکن ایک پراتھنہ ہے ہم تم سے ایک پراتھنہ ہم تم سے کرنا چاہتے ہیں ہمیں وشواث ہے کہ جب ایک کٹھین کام تم کر سکتے ہو تو ہمارا دوسرا کام بھی تم ہی کر سکتے ہو اس کام کے لئے بھی ہم تم مو مانگا انعام دیں گے میں آپ کے سینکوں سے پہلے کہہ چکا ہوں مہاراج کہ مجھے انعام کا کوئی مو نہیں حتی آپ اپنا کاریے بتائیے جیدی سمبھو ہوا تو میں اسے پورا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا تو سنو ایک بہنک راکسس نے کافی سمجھے ہمارے راجہ میں بھو مچا ہوا ہے پر دن کسی نے کسی یوتی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس کا خون پی جاتا ہے ہم چاہتے کہ تم اس راکسس کو مار کر ہم اور مار پرزا کو اس کے تیچاروں سے مختی دلاؤ راکسس کہاں رہتا مہاراج رہتا میں بھی نہیں معلوم نوزوان اس کی کرنے کا دس داس کو آدیش دے دو دھان رہے انہیں ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو آردیا مہاراج سینکو نے راجکمار کو سائی میمان کھانے کے ایک سندر کمرے میں ٹھہرانے کے ساتھ سیوہ سوسرس کے لئے کچھ داسیو کو بھی وہاں تینات کر دیا داشیو نے راجکمار کے کہنے پر اسے اور اس کے مطر چوہے کو سوادیش بوزن کرائے راجکمار کے گوڑے کو بھی سائی اسٹبل میں پوری دیکھ بھال کی جا رہے تھی وہ پورا دن راجکمار کا آنن سے بھی تھا کیونکہ کالا موتی پاس سونے کی وجہ سے وہ نیچ چند تھا رات کو جب سب گہری نیند سو گئے اور پورے راج محل میں خاموسی چھا گئی تو اس نے جیب سے کالا موتی نکال کر رتھیلی پر رگ تو ترنت تھی کیا مکم ہے میرے آقا سنو کالے موتی کہ دیو تمہیں اس بار اس راکسس کانت کرنا ہے جو چکرم گڑ کے واشیوں کے لئے مسئیبت کا کان بنا ہوا ہے سمات چاہتا ہوں مالک یہ کام میرے بس کان نہیں میں اسے نہیں مار سکتا کیا ہاں مالک میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیا تم اس راکسس سے کمزور اور بہبیت ہو ایسی بات نہیں میرے مالک درسل اس راکسس کو مار نے کے لئے ایک ویشیش مانی کی ضرورت پڑے گی اور وہ مانی یہاں سے بہت دور سمندر کے پاس ایک ویشیل پرط کی کندرہ میں رہ رہے ایک بیانک شرپ کے سیر پر جڑی ہے جو بھی اس مانی کو پاس یدی تم مانی کسی طرح مجھے لا کر دے سکو تو میں اس راکسس کو سما کر سکتا ہوں کچھ دیر تک سوچ میں ڈوبے رہنے کے پس راج کمار بولا کیا تم مجھے سمندر پار اس ویشیل پرط تک پہنچا سکتے ہو جس کی کندرہ میں منی والا سرپ رہتا ہے ہاں میرے مالک یہ کام میں کر سکتا ہوں اور ساتھی جب تک آپ اس منی کو لے کر نہیں آ جائیں گے میں پرط کے پاس ہی آپ کا انظار کروں گا ٹھیک تو کل رات وہاں کے لئے پرستان کریں گے اب تم جاؤ جو اکم میرے مالک کہنے کے ساتھ کالا موتی کا دیو دوہا بن کر خون موتی میں سمٹ گیا اگلے دن صبح اے بھادر نوزوان تم نے اس راکس کی تلاس میں یہاں سے کب جانے کا فیصلہ کیا ہے آج رات میں اس کی خوز میں نکلوں گا مہاراج لیکن میری آپ سے ایک پرات نا ہے کہ میرے پیچھے میرے میرے میتر چوہے اور گھوڑے کا پورا دھیان رکھا جائے تم ان دونوں کی جرابی چندہ نکر نوزوان ان کا پورا دھیان رکھا جائے گا آس وست ہو کر راج مار اپنے کمرے میں لوٹ آیا اور رات ہونے کی پرتکش کرنے لگا پھر رات ہوتے اس نے تیار ہو کر رادہ سے ویدالی اور محل سے باہر نکل کر پیدل ہی ایک اور بڑھنے لگا شگر یک نرجن ستھان پر پہنچ کر اس نے جیب سے کالا موتی نکالا اور اسے رگڑا ترنت کیا آپ میرے ساتھ اس پروت پر چلنے کے لئے تیار سوام ہی آپ مجھے اتنی دور اس پروت تک پہنچ آگے کیسے آپ میری اتھیلی پر بیٹھ جائیے مالک کچھ ہی پلوں میں میں آپ کو وہاں پوچھا دوں گا پھر آج چرے میں ڈوبار راج کمار جیسے اس بیمکار دیو کی ختم ہوتے ہی آپ کو پروت دکھائی دینے لگے گا جب سمندر ختم ہوا دیکھ میری آقا جو پروت دکھائی دے رہا ہے اسی پروت پر ایک گوپا ہے جس میں منی والا سرپ رہتا ہے لیکن آپ کو اپنا کام بہت سادانی سے کرنا ہے کیونکہ وہاں اس راکش جسے آپ مارنا چاہتے ہیں اس سرپ کی رکش کے لئے ایک بہانک دہتا رکھ چھوڑا ہے لیکن آپ چنطہ نہ کرے اس سے میں پٹ لوں گا اگلے اپل راج کمار کو لے پروت سے کچھ دور زمین پر اتر پڑ سنو مال جب آپ اس پروت پر چڑھائی کریں گے تو سرپ کارک سکتے آپ کو مارنے کے لئے دوڑے گا آپ ترنت واپ سلوٹ کرنا اور جب آپ کا پیچھا کرتا پروت سے نیچے اترے گا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا راج کمار نے کہا تلوار سنبھال کر پروت پر چڑھنے لگا کپ کٹھین چڑھائی جرا چکوی نہیں کہ میری اڈیو کا بھی پتا نہیں چلے گا پروت ابھی اس نے کچھ چڑھائی چڑھی ہوگی کہ ایک بہنک آواز سے پورا پروت کپ اٹھا اے کون ہو تم کئی سپرود پر آنے قیمت کی ٹھارو تمہیں ابھی مجھا چکھاتا ہوں وہ یہ بہنک آواز کس کی ہو سکتی کہیں اسی رکھ سکتے کی تو نہیں سوستہ وار راجکمار بولنے والے کی تلاس میں ادھر ادھر نظرے دوڑانے لگا تب اسے کچھ اوپر ایک بہت بڑی چٹان ہلتی ڈلتی دکھائی دی پرو یدی چٹان نیچے لڑکی تو میرا بچنا بلکل اسمبغ ہے ابھی راجکمار اس چٹان سے بچنے کا کوئی اپی سوچی رہا تھا کہ اگلے راجکمار پروچ جٹ پٹ اتر کر اس طرف دوڑا جان کالا موتی کا دیو چھپا تھا دیت بھی پروچ سے اتر کر بہن کٹ لگاتا اس کے پیچھے دوڑا لیکن جیسے دیت ستان پر پہنچ جہاں دیو چھپا تھا دیو نے اپنے چھپنے ستان سے نکل کر اسے درد بہت چھا مجھے معاف کرنا بھائی میں اپنے کرتوں سے مجبور ہوں اپنی جان بچانا چاہتے تو مجھ سے مقابلہ کرو سے اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ٹھیک ہے پھر راجکمار بندرو جیسی پھرتی کے ساتھ پر پر چڑھنے لگا جب کی نیچے دیت اور دیو میں بہنک درند یود چھٹ چکا تھا پر 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 کافی اچھائی پر چڑھنے کے پچ ساتھ راجکمار جیسے اتر اتر رہنے کے پچ راجکمار جیسے دھڑام سے نیچے گرا سماپ دوستو اس کا اگلا بھاگ خونی سیاست وہ بھی ضرور پڑے گے اسے لائک سبسکرائب ضرور کرنا کمینٹ میں بتانا کیسی لگی دنیوا دوستو